بجلی کے محکمے گیس کے شعبے میں روا مالی سال چار سو ارب روپے سبجڈی دی گیس کا سرکولر ڈیٹ ایک ہزار چار سو ارب روپے کا ہو گیا ہے جن کی گنجائش نہیں ہم ایسے خرچ افورٹ نہیں کر سکتے مزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف مہائدے کی خلاف فرضی کی ایسی سیاست کا کیا فائدہ جس سے ملک کا نقصان ہوئی میرے لیے یہ عمر باعث عزاز ہے کہ میں ایوان میں کوالیشن گورمنٹ کا پیدا پجٹ پیش کر رہا ہوں اگلے سال ایف بی آر کے ریوینیس کے تخمینہ سات ہزار چار ارب روپے ہے کہ میں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے شدید مالی مشکلات اور پرسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اردامات کیے جا رہے ہیں خاص طور پر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ فیصد کا اضافہ دیا جا رہا ہے پچاس خرب روپے سے زائد خساری کا وفاق کی بجٹ پیش سرکاری ملازمین کی موجیں تنخواہوں میں پندرہ فیصد اضافہ چالیس ہزار سے کم آمدنی والوں کو دو ہزار مہانہ رقم دی جائے گی بنظیر انکم سپورٹ پرگرام کی رقم دھائی سو ارب سے بڑھا کر تین سو چونسٹ ارب روپے کر دی گئی یوٹیلٹی سٹور پر سستے اشیطی فرہامی کے لیے بارہ ارب روپے مختص درامتیں موبائل فونز مہنگی ہو گئے لگجری گاڑیوں پر ٹیکس لگ گیا بیرون ملک ہوائی سفر بھی مہنگا ہو گیا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے کچھ بہتر تو کچھ کڑوا چھے لاکھ سالانہ آمدن پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا بارہ لاکھ روپے مہانہ کمانے والے کو صرف سو روپے مہانہ ٹیکس ادا کرنا ہوگا چوبیس لاکھ سے زائد آمدن والوں پر ٹیکس کی رقم کے ساتھ اضافی تنخواہ پر اضافی کٹوٹی ہوگی بارہ اشاریہ پانچ فیصد سے لے کر بتیس اشاریہ پانچ فیصد تک ٹیکس ہوگا سستہ تو اب کچھ بھی نہ رہا گھی چامل سبزیاں ڈالے سب چیزیں مہنگی ہو گئیں پنجاب نے گھی کی قیمت میں پینتالیس روپے اضافہ چامل کی قیمت دس روپے بڑی ہر روز بڑھتی قیمتیں شہریوں پر بھاری پڑ رہی ہیں درامتی موبائل پونز پر بھینگا چھے ہزار کے درامتی موبائل پر سو روپے جبکہ دیڑھ لاکھ والے پر سولہ ہزار ٹیکس دینا ہوگا موبائل کے کاروبار سے بابستہ افراد کیلئے مشکلات بڑھ گئیں حکومتی پیسے پر کچھ کچھ تو کچھ شہری نالا اور پنجاب کا اندہ مالی سال کے لیے 683 ارب 85 کروڑ روپے کا ترقیاتی بجٹ تیار تعلیم کے لیے 56 ارب اور صحت کی شعبے کے لیے 173 ارب روپے مختص پانی کے منصوبے کے لیے 11 ارب 45 کروڑ سڑکوں کے لیے 78 ارب آپاشی کے لیے 27 ارب 63 کروڑ سرکاری امارہ کے لیے 30 ارب رکھنے کی تجلیس ہے